اگر مسلمانوں کے مددوں کو کوئی اٹھا نہیں رہا ہے اگر مسلمانوں کے حتوں کی رکشہ کرنے کے کوئی راجلیتک پارٹی سامنے نہیں آ رہی ہے چاہے وہ اکھلے شاد ہو چاہے مایوٹی ہو چاہے پریہنکہ گاندھی ہو تو پھر مسلمان ان کو ووٹ کیوں دے مسلمان کیوں نہیں اتر پدیس کے اندر اویسی کو ووٹ دے دیکھئے آشتوش جی آج اس پر بات ہو رہی ہے کہ مسلمان کس کو ووٹ دے گا مسلمانوں کی بھومکہ کیا ہوگی ہمیں تو انیس سو نبے کے پہلے کا ماحول یاد آتا ہے کہ جب مسلمان اندرستانی راجلیتی کا آلو تھا اس کو اب بھی چینے بھی پکا سکتے تھے نانویٹ بھی پکا سکتے تھے ہر آدمی کو ہر منیوں میں آلو ضرور ہوتا تھا کوئی پارٹی ہو اے سے لے کے زیٹ تک اس کو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا تھا کسی عودے پر کئی کسی سٹیج پر لیکن اس کے بعد انیس سو انیس میں ہمیں اگر صحیح یاد ہے تو علی گرموسنی یونیورسٹی کے فارمر یونین کے پریزیڈنٹ ہے سولین یونین کے خام حسین وحید صاحب انہوں نے ہم سے کہا وہ جارج فرننڈیس کے بہت پرانے ساتھی ہیں کہ نتیش کمار جی نے پوری ذمہ داری سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے خود سنی ہے نتیش کمار جی نے ہم سے کہا کہ وحید صاحب اب کوئی بھی پارٹی ہندوستان میں فیلحال الیکشن نہیں جی سکتی جو مسلمانوں کے ساتھ جائے آپ نے ساتھ لے کے چلے پیچھے پیچھے کھیلیے یعنی جو راجنیتی کا حالو تھا اب وہ منیو سے غائب ہو گیا بالکل ابھی قمروحی صاحب نے بات کی اویسی صاحب کی اویسی صاحب کو ووٹ تو نہیں ملے میں کہا میں آپ کو اندر کی جو فیلنگ جو سمرنگ فیلنگ ہوتی ہے ایک اہم آدمی کی لیکن مسلمانوں میں اویسیرزم بہت بڑھ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کاشی رام کی بڑھت کیسے ہوئی تھی اویسی کا نیرٹیم آپ دیکھئے کوئی انٹی نہیں ہے کاشی رام بھی تو آپ سامنے کے آپ نے پدرکاتہ شروع کی تھی وہ پین لے کے ایسے بیٹھتے تھے جس کی جتنی سنگیا بھاری اس کی اتنی بھاگی داری ہے اور وہ تو غالی بھی دیتے تھے وہ سب سے یہی کہتے تھے تلک ترازو اور تلوار آگے دوسرا مسرام نہیں کہہ گے سب کو یاد ہوگا وہ لیکن لوگ ان کے ساتھ آئے الہاباد میں جب کاشی رام نے پہلا الیکشن لڑا ہے تو سامنے کہا ہم پیسی جیتے ہیں ہمارے ساتھ تو اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی جات نہیں ہے کاشی رام نے چونے سے ایک کچھی جھوپڑی پر ایک ہاتھی بنایا تھا اور کہا تھا پانچ سال کے بعد یہ ہاتھی چلے گا یہ جو بی جی پی کی بہت آج آپ دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم میں نقصان پہنچائی ہندوستانی سماج کو یہ مسلمانوں کو اویسی کی گود میں پھیک رہے ہیں یہ جو ویڈیو آتے ہیں روز جمعے کی نماز کے گھڑگاؤں سے یا یہ مہتھورہ کے جو ویڈیو دارے ہیں جو بیانات آ رہے ہیں یہ تو اویسی گود میں خود ہی پھیک رہے ہیں اویسی ایک دو الیکشن نہیں ہندوستان میں چناؤں تو گڑھے تکھیل ہیں اویسی کے پاس اگر اس انیس کروڑ آدمیوں میں سے اگر پانچ کروڑ بھی ووٹر آ گیا تو بہت سی اسٹیٹ میں میٹر کرے گا پھر بہت سی راجبھر آئیں گے ان کے ساتھ کریں گے سمجھوتا بہت سی یادوں پارٹیاں آئیں گے ان کے ساتھ کریں گی سمجھوتا اور یہ معاف کیجئے گا آپ اس کو بھی غلط نہیں سمجھے گا آپ کا چنل ایسا ہے کہ اس بات کو غلط نہیں سمجھے گا ہندو سماج میں جو فالٹ لائنز ہیں وہ ہیں جاد کے فیسس کا وہ رہیں گی ہمیشہ رہیں گی یہ بہت دن تک تو مسلمانوں کا ہوا رہے گا نہیں کہ ان کی آبادی بڑھ جائے گی دوہزار چوبیس میں لوگ دیکھ لیں گے کہ اوبر نائٹ کوئی بازار کا بھاو تو ہے نہیں کہ بیس بیس کروڑ سے مسلمان اسی کروڑ ہو جائے گی جب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو بے خوب بنایا جا رہا ہے ہم کو سب کچھ نئی مل رہا ہے آج ہی دیکھیں یوپ میں کیا ہو رہا ہے پنڈت اپنے کو ایلینیٹڈ فیل کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تھاکنوں کی حکومت ہے یہ جب یہ پھر سے سامنے آئیں گی وہ اُبر کر جس کے پاس بیس پرسنٹ وہ دھوکا اس سے سب سمجھاتا کریں گے اس لیے بی جے پی بی جے پی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے وہ ایسی الٹا ہورا ہے بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے وہ ایسی رزم بڑھانے میں ووکل ہو رہے ہیں لوگ اور اپنے رائٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اُن کا نیرےٹیو دیکھئے ہم یہ نہیں کہتے کہ اُن کی رائٹیو صحیح ہے یا غلط اُن کا آپ نیرےٹیو دیکھئے کتنی پوزیٹیوز پر بات کرتا ہے وہ نیرےٹیو نہیں کہ ہم ان کو ماریں گے ان کو یہاں سے نکالیں گے وہ ایک رائٹ کی بات ہوتی بڑے اوبجیکٹیو اور اُن کا نیرےٹیو میں ایک ہیمرنگ ہے اُن کے جو جونیر ہیں یو پی میں میں اکثروں کا ٹیو پر دیکھتا ہوں کیا نام ہے ان کا وہ جو ایک صاحب میں پہلے شہد و سمجھ بادی میں تھے آپ کے ساتھ اس دن ایک پروگرام میں تھے وہ آریفہ خان کے پروگرام میں دائرہ جی آپ کو یاد ہوگا وہ نیرےٹیو اتنا ایک تو سیزن طریقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے کہ جہاں سب طرف راجلیتی ہو رہی ہے جاتی کے نام پر تو ہمارے لئے جو نہیں اور وہ ہیمرنگ کرتے ہیں ہیمرنگ کرتے ہیں یہ پورا نیرےٹیو ہیمرنگ کرتا ہے بات لوگ دماغ میں جو ڈرل کری جا رہی ہے ہم مسلمانوں کا کہ جبکہ مسلمان جو آزادی کے پاس ہندوستان میں رہے تھے وہ یہ مان کے رہے تھے کہ ہمارا نیتا گاندھی اور نہرو ہے ہمارا الگ سے نہیں ہوا اور الگ سے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے سیپریٹ سب کے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے بھی لیڈر ہیں لیکن یہ جو بی جے پی کی جو راج نیتی ہے اس کی اپا جہیں یہ اویسی اور یہ بڑھے گا جتنا انہوں کا غلبہ بڑھے گا اتنا ہی اویسی ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر گوگل پلے سٹور پر